بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نے پی پی ایسی کے تھروں کسی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے یا پھر آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھروں سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دس باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے وہ دس باتیں کون سی ہیں وہ دس پوائنٹ کون سے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا نو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل ایڈیوکیشن اپریٹس کو پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی لیٹس آنے والی ایڈیوکیشن انفرمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کی وغیر چلیے ویڈیو کو سٹار کر دیں اگر آپ پی پی ایسی کے ثرو گورنمنٹ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان ٹین پوائنٹس پر عمل کریں نمبر ون اپنی قابلیت اور صلاحیت پر یقین رکھیں نمبر ٹو لوگوں کے تجربات کی بجائے خود اپنے تجربات سے سیکھیں اس پوائنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے نہ سیکھیں اپنے سینئر سے سیکھیں اپنے تجربات سے سیکھیں نمبر ٹھری آپ نے ٹارگٹس اور گولز کو سیٹ کریں پھر ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں مطلب یہ کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بس جو بھی جو مل جائے جینئر کیا آئی اپلائی کر دیا سینئر کیا آئی اپلائی کر دیا سب انجینئر کیا آئی ادھر بھی اپلائی کر دیا تو ایسی چیزیں نہ کریں آپ ایک کام کریں جیسے کہ مثال کے طور پر میٹرک کے سٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اپنا گول سیٹ کر لو بھئی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے انجینئر بننا ہے کیا بننا ہے آپ نے اس طرح ہم گائیڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو اسی طرح آپ بھی اپنا جو ہے وہ گول سیٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو میں نے کیا بننا اور میں نے کس طریقے کی سٹڈی کرنی ہے اس لیے اپنے گول کو سیٹ کریں اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں نمبر فور لوگ آپ پر پتھر پھینکیں گے لوگ آپ پر پتھر پھینکیں گے آپ انہی پتھروں سے جو ہے وہ قلعہ بنائیں نہ کہ جو ہے وہ آپ ان پتھروں سے ٹھوکریں کھائیں اب اس چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی آپ پر لوگ پتھر پھینکیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے آپ جس اپنے کام سے کام رکھیں لوگوں کی باتیں لوگوں پر چھوڑ دیں مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے میں نے جو ہے وہ سفید گاڑی لے لی لوگ کہتے ہیں نئی 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 آپ کو تو سرکھ لینی چاہیے تھی میں نے میٹرک میں کمپیوٹر رکھ لیا نہ آپ انہیں تو بائیو رکھنا تھے ٹھیک ہے آپ کو تو بائیو رکھنی چاہیے تھی اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی جو ہے لوگوں کی باتوں کو بھول جانا ہے اپنے کام سے کام رکھنا ہے نمبر فائیو اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں یہی آپ لوگوں کے سگے ہیں یہی آپ لوگوں کے بورے وقت میں کام آئیں گے اگر یہ بھی آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے بہن آپ کے بائی یا پھر آپ کے والدین تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ آپ سے جیلس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ ڈپریس ہوئے پڑے ہیں ابھی آپ کو جوب نہیں ملی آپ کی سٹیڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ ان کا سہارا نہیں بنیں اس لیے بعض اوقات غصے میں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور نیگٹیو بھی بول جاتے ہیں تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ والی باتوں کو اگنور کرنا ہے جو وہ غصے میں بات کر رہے ہیں جو وہ نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کے خلاف نہیں ہے وہ آپ کے فیوچر کو لے کر ڈپریس ہیں پریشانی کا شکار ہیں نمبر سکس ایسے دوست بنائیں جن کا مشن وہی ہو جو آپ کا ہے اب اس چیز کا کیا فائدہ ہوگا آپ تو ڈاکٹرن بڑھ رہے ہیں یا پھر آپ تو سٹینوں کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کا کوئی مشن نہیں ہے جن کا کوئی گول سیٹ نہیں ہے اس سے بھی انسان ڈی موٹیویٹ بھی ہوتا ہے محول ایسا ملتا ہے کہ چلو یار کر لیں گے چلو یار کچھ نہیں ہوتا کر لیں گے یا پڑھ لیں گے ایسے دوستوں سے آپ دوستی کریں جن کا جو ہے وہ مشن آپ والا ہو ٹھیک ہے وہ آپ والے جو ہے وہ مشن کو حاصل کریں ایسے دوست جو ہوتے ہیں وہ سٹرگل کے لیے ٹائم پیریڈ میں آپ کا سہارا بھی رہیں گے اور آپ کو تیاری میں آسانی بھی رہے گی پوائنٹ نمبر سیمن علم حاصل کرنے نئی چیزیں سیکھنے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کی گرز اور نیت سے مطالعہ کیجئے اس سے آپ کو پڑھائی میں آسانی ہوگی جی ملکل آپ نے جو سٹڈی ہے آپ نے اس لیبس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کر لینا میں نے یہ کرنا ہے یہ ایسی سٹڈی نہ کریں جسٹ آپ کو جو ہے وہ جوب دلا دیں ایسی سٹڈی کریں جس سے آپ چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اس طرح آپ مطالعہ کریں اس طرح مطالعہ کرنے سے ایک تو آپ شوک سے کریں گے دلچسپی پیدا ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پڑھائی میں آسانی ہوگی پوائنٹ نمبر ایٹ پڑھائی کو نمازوں کے اوقات سے سٹ کریں مثلا فجر کے بعد صبح دس بجے تک آپ نے کیا پڑھنا ہے اپنی مرضی سے آپ نے سیٹ کرنا ہے یہ جس میں آپ کو ایک زیمپل دے رہا ہوں آپ نے انگلیش پڑھنی ہے آپ نے گرامور کو کلیر کرنا ہے آپ نے ٹینسز کو کور کرنا ہے آپ نے سینو نیپس کور کرنے ہیں یعنی کہ انگلیش کی آگے سب کیٹیگریز بتا رہا ہوں کہ انگلیش کی تیاری آپ نے کیا کیا کرنی ہے یہ آپ نے دس بجے تک تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے فجر کے بعد پھر آپ نے زہر تک جو ہے وہ ریسٹ کرنا ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے جنرل نالج پھر اثر کی نماز کے بعد آپ نے کمپیوٹر ایسے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیجئے اور بس اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیجئے اس سے پہلے سٹڈی چھوڑے مت اور اس سے زیادہ خود کو نہ کھپائیں جتنا میں نے آپ کو بتایا اپنے مطلب ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں اس سے زیادہ نہ پڑیں اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ تنگ نہ کریں اس سے کیا ہوگا آپ جو مطالعہ کر رہے ہوں گا وہ سارا آپ کے اوپر سے گزر رہا ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس جتنا آپ نے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ آپ تیاری کریں تاکہ آپ موٹیویٹ بھی رہیں اور آپ سٹریس میں بھی نہ جائیں پوائنٹ نمبر نائن جب سٹریس ہو یا آپ منٹلی اپسٹ ہوں یا تھکاوت کا شکار ہوں تو مت پڑھئے اس سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے بور ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کو دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے مجبوری ہے نوکری اصل جو کرنی ہے لیکن آپ کو میں اس ٹائم اشورہ دوں گا کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم نہیں پڑھنا آپ نے چھوڑ دینا سٹیڈی کو ایک سائر پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے اسے کیا ہوگا اسے یہ ہوگا کہ آپ کا مہد جب ریلیکس ہو جائے تب آپ دوبارہ سٹیڈی کرنا شروع کر دیں اگر آپ موڑ نہیں ہیں بور ہو رہے ہیں پھر بھی آپ جو ہے وہ کتابی کیڑے بنے ہوئے ہیں اسے ایک تو آپ ڈپریس ہوں گے آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے اور فائدے کی بجائے الٹا آپ کو نقصان ہو رہا ہوگا پوائنٹ نمبر ٹین آخری اور سب سے اہم بات دعائیں انسان کو کامیاب بناتی ہیں ان کی طاقت سے انسان نہ واقف ہے اس کائنات کی سب سے بڑی اور پہلی کامیابی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت تھی جو دعا کی برکت سے ہی حاصل ہوئی تھی دعا خود بھی کیجئے اور ماں باپ سے بھی دعائیں لیجئے اللہ کی قسم یہ این کامیابی کا راز ہے ایمان کے چھیر کان میں آخری رکن تقدیر پر ایمان لانا ہے یاد رکھئے جو رزق آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا چاہے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہی رکھا کیوں نہ ہو اور جو رزق آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا خواہ وہ آپ کے دو ہنٹوں کے درمیان میں کیوں نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دس ایسے پوائنٹ شیئر کیے ہیں جن کی مدد سے اگر آپ ان پر عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ کامیابی حاصل کر لوگی لازمی نہیں ہے کہ جنہوں نے پی پی ایسے کے تھرو یہ جوب حاصل جو کرنی ہے انہی کے لیے یہ ویڈیو ہے پی پی ایسے کو میں نے اس لیے ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ اب جو ہے وہ لیکچر کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ریزلٹ جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ افسوسناک ہیں تو اس لیے آپ پی ٹی ایسے کر رہے ہو آپ این ٹی ایسے کر رہے ہو آپ او ٹی ایس یا ایف پی ایسے آپ کوئی بھی جس ان ٹین باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے ٹین پوائنٹ پر انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی آنے والی انٹرسٹنگ ایجوکیشنل انفورمیشن آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ